ہی ایوریوان اسلام علیکم اچھا جی مجھے کسی نے نا انسٹا پر تھامنیل بھیجا تھا جو دیمہ ہے اس نے اپنی دیمی کو بڑے دیمے انداز میں پیش کیا تھا دنیا کے سامنے کیونکہ بھئی وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اکورڈنگ ٹو ہیم اس کا جو سیکنڈ نکاح ہے نکاح کو بھی ایک بہت مقدس پاکی ذرشتہ کہ آپ دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بیٹر ہاف بنتے ہو ایک دوسرے کا لباس بنتے ہو لیکن آپ نے تو بھئی یہاں آ کر لباسی اتار پھیکا ہے اور آپ کا بس نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں آپ کون سا پرزہ اپنی جو نو بیہتہ آپ کی بیوی ہے چاہے اس کی عمر 18 ہو چاہے 81 سال ہو جو بھی اس کی ایج ہے تو آپ اس کے پتہ نہیں کون سا پرزے جو ہیں وہ یہاں کھول کھول کر سوشل میڈیا پر لوگوں کو دکھا دیں مطلب آپ کا بس نہیں چل رہا ادروائیس تو میرا خیال میں آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ ریویل کر دیں اور بیٹھ کر بڑے سکون سے کہیں کہ میں نے نیکی کیا خیر جناب یہ آپ کی ویڈیو جو لیٹسٹ آئی ہے جس میں آپ بڑے شرمندہ ہیں آپ بڑے نادم ہیں آپ بہت افسردہ ہیں آپ بہت پجمردہ ہیں آپ کا کہنا ہے جے ہو گیا جے گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے اوہ بھائی صاحب جے گلتی نہیں ہیں آپ اکل سے پیدل انسان نہیں ہیں آپ کی ماں بھی ہوگی آپ کی بہن بھی ہوگی اگرچہ ہے آپ کی ایک بیوی آلریڈی ہے آپ کی سسرالی رشتے ہیں دنیا میں اور بھی معاملات ہوتے ہیں تو جے بھائی صاحب آپ کی جو اقل ہے کیا وہ تیل لینے گئی ہے یا آپ کی اقل پر بیغیرتی کا پرو میکس بیغیرتی کا جو پردہ ہے وہ پڑ گیا ہے کہ آپ اپنے ایک نیو کھلونا جو ہے وہ خریدہ ہے اور کھلونا جو ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی مرضی اور منشاہ تو ہے ایسے تو وہ ڈک 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 کر کے آپ کی بین پہ نہیں ناچے گی خیر جناب انہوں نے مافی کی اور جو ان کی بیگم ہے نوہ بیہتہ بے حیاء عورت تو اس نے بھی چہرے پہ ماسک لگا کر اور بڑی شرافت سے دوپٹہ اوڑ کر سب کے سامنے بیٹھ کر جے مافی مانگی اور کہا جے گلتی ہو گئی آج کے بعد جے وہ اپنے شوہر سے ایسی کوئی گندی فرمائش نہیں کرے گی لیکن کتنے شرم اور یہاں پر ایک آپ کے لیے ندامت کی بات ہے سب سے پہلی بات تو آپ نے جو اپنی بیگم کا بو تھا ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ وہ شناکت نہ کر لی جائے لوگ اس کو پہچان نہ لیں صرف آپ نے اس کا جو ہوت اور ناکیں وہ چھپا کے رکھا ہے اور پوری باڈی کپڑوں پر آپ اس کے کپڑوں پر ایسے اس کی باڈی کو کلرڈ اسکن ہے اور پوری باڈی جو ہے وہ اپنے فل شیپ کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جاتی ہے پھر یہاں لوگوں نے شور مچایا اور کچھ آپ کو ڈر آیا ورنہ آپ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اگر آپ کو غیرت ہوتی یا آپ نادم ہوتے یا آپ شرمندہ ہوتے تو بہت پہلے آپ ان چیزوں کو ختم کر چکے ہوتے کیونکہ غیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے شادی کی ہے تو اپنے ارمان اپنے بیڈروم کے اندر رکھیں یوں سوشل میڈیا پر کھول کر ایک ایک چیز رکھ دینا کپڑے اتار دینا سب کے تو یہ تو بہت بے ہیائی کا کام ہے یہ کانٹینٹ نہیں یہ بے غیرتی ہے اور سری بے ہیائی ہے کھولی بے ہیائی ہے خیر جناب تو یہ اپنی بیوی کا ناک مو چھپا کے باقی اس کا ہر اوزار دکھاتے ہیں باقی اس کا ہر پرزہ یہاں دکھاتے ہیں اور ویڈیو میں آکے ڈھٹائی سے ڈٹ بھی جاتے ہیں ان کی ایک اور ویڈیو تھی جہاں پر یہ بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی دل آزاری نہ کرو بس اصلاح کرو تو بھائی تم صدرنا نہیں چاہتے تو تمہاری کون اصلاح کرے گا اور اتنی بے غیرتی اور ٹائم ایڈ اگین بے غیرتی تمہاری اس بے غیرتی پر کون تمہیں شاباشی دے گا اور کون کہے گا ارے بھائی جی ایسے نہ کریں آپ تو بہت غلط کر رہے ہیں تو نہایت غلازت بھری جو سوچ ہے اور جو ایک غلیس کونٹینٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ندامت ہے تم لوگوں کو اور یہ جو تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بیٹھی ہے سیریسٹی تم لوگوں کو آپ کہنے کا نا دل بھی نہیں کرتا اتنی گندگی اتنی غلازت ایک کونٹریبیوشن تم نے اپنا ڈال دیا ہے خیر کیا ہے اب جو تمہاری میں نے سوچا کہ تمہیں تھوڑی ندامت آئی ہوگی تو تم نے کچھ اپنے چینل پر چینجز لائے ہوں گے لیکن جب میں نے تمہارا چینل نیم سرچ کیا تو جو ویڈیو آئی وہ یہی جو تمہاری یہ نو بھی آتا ہے یہ غانس پہ الٹی لیٹی ہے اور اپنے کرتب دکھا رہی ہے تو اس کو صحیح کرو پرائیوٹ کرو ویڈیو کو اسی طرح دو چار اور ویڈیو ہے ہاتھ میں مالش کی تیل کی بوتل لے کے کھڑی ہے اور جب ویڈیو اوپن کرو تو اس کے اندر یہ اپنا جو ایک جسہ ہے اس پر لوگوں کو دکھا رہی ہے کپڑے کے اندر سے اس طرح سے اس نے ڈریسز ویئر کیے ہوئے عجیب و غریب اسکن کلر کے اسکن ٹائٹ کے اس کا ایک ایک آزار اس کا ایک ایک پرزہ جو ہے نا وہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہے تو تھوڑی غیرت تھوڑی حیاء کر لو یہ سوشل میڈیا ہے تمہارے بیڈروم کا کوئی بیڈ نہیں ہے جہاں پر آ کر تم دونوں میاں بیوی اریان ہو جاؤ پتہ نہیں تمہاری بیوی ہے نہیں ہے کیونکہ تم نے سب کچھ دکھا دیا لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز لاکر نہیں رکھی جس سے ثابت ہو کہ یہ ڈگڈگی پہ ناشتی عورت واقعیتن تمہاری منکوہ ہے یا پھر اس کو پے کرتے ہو تم اس طرح کے تماشے کرنے کے لیے کہ جو چینل سے ارننگ آئے تو دونوں مل بات لیں گے اتنا حصہ تیرا اتنا حصہ تیرا ہے نا یہ والا سین بھی ہوتا ہے تو مجھے نا بہت کرہیت محسوس ہوتی ہے تمہارا چینل کھولو تو لگتا ہے ننگ پنے کا اشتہار ہے اور سیریسلی بہت افسوس ہوتا ہے میں نے تمہارا چینل اس لیے کھولا کیونکہ تم پر ایک رییکشن ڈیڈی نے بھی دیا اور کہا کہ یہ کانٹینٹ نہیں ہوتا یہ فیملی کانٹینٹ نہیں ہوتا تو یہ جو مرد ہے دیما کیا یہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے یا پھر یہ کوئی منہ ہے یا پھر کوئی کھلندرہ سا لڑکا ہے جسے دنیا کا نہیں پتا پورے ہوش و حواس میں آ کر یہ بلو پرنٹ نکال رہا ہے اس عورت کے اور اس کو یہاں چھاپ رہا ہے ویوز بھی جم کے آرہیں دبا کے آرہیں بڑی ہو جوان ہو آڑی ہو ٹیڑی ہو بس عورت ہونی چاہیے اور تھرکی جو ہیں وہ جا کر اس قسم کا جو کانٹینٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی واہوائی ہوتی ہے اور معاشرے میں تم لوگ تباہی کا بیج بوتے ہو نہ جانے نسلوں کو تم لوگ کیا دے رہے ہو صرف پاکستانی نہیں نہ جانے کہاں کہاں پر تمہاری یہ بےہودہ ویڈیو جو ہے جو بی گریڈ ویڈیو ہے جو تھرٹ کلاس ویڈیو ہے وہ جاتی ہوگی اور جو تھرکی ہیں وہ تھرک اپنی مٹاتے ہوں گے نہ صرف تھرک مٹاتے ہوں گے اپنی بلکہ کتنے جو بچے ہیں نا ان کے ذہنوں پر بھی برے اثرات پڑتے ہوں گے بہت سارے ٹینیجر آتے ہیں خالی تم ہی نہیں ہو یہاں پہ غلازت کا ڈیر لے کر بیٹے ہوئے تم سے بڑھ کر لیکن مسئلہ یہ نا کہ تمہیں اس فیملی اس برادری کے ساتھ اسوسیئٹ ہو گئے ہو اس لئے تمہیں اتنی ہائپ مل گئی ہے تمہیں اتنی لائم لائٹ مل گئی ہے تو شرم تو تمہیں بلکل بھی نہیں آئی اگر شرم آتی تو تم ساری وحیات ویڈیوز کو پرائیوٹ کرتے اور ان کو اپنے چینل پر ہائٹ کر دیتے کمال یہ نا ان ویڈیوز سے آگئے ان پر ڈالرز ان کو ہائٹ کر دو بھئی اور اپنے سیدھے ویلوگ بناو اپنی نا بیاتہ کے ساتھ اپنی لائف دکھاؤ اگر دم ہے تمہارے اندر اور اتنا تم کر سکتے ہو تو چلو دکھاؤ اپنی ویلوگنگ اور مر دو تم مردانگی کے ساتھ اپنا چینل لے کر چلو یہ غلازت اور یہ ایک تافن زدہ جو تمہارا کانٹینٹ ہے بند کرو یہ تماشے خدا کے واسطے غیرت کرو تھوڑی بے حیائی کی حد ہوتی ہے اللہ تم لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی آفیت عطا کرے اور ہدایت ہمیں بھی دے اللہ حافظ